مسلم لنگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان نے جھوٹا خط وزارت خارجہ میں بیٹھ کر ڈرافٹ کر آیا یہ جھوٹا خط ہے اور انہوں نے جلسے میں خالی کاغذ لہرائیا سیکیورٹی داروں سے مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں نیسل سیکیورٹی کمیٹی عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دھمکی ہم اس خط کے معاملے پر اپنی پوزیشن واضح کریں مجھے نیوٹرل والا معاملہ مشکوک لگ رہا ہے ہمیں ان کا نام لینے پر مجبور نہ کیا جائے فضل رحمان نے کہا کہ ڈی جی آج یا اس پی آر کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں روز وضاحت دیتے ہیں مگر آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی میں کیا بات ہوئی تو کہاں ہیں جرنیل اپنی پوزیشن واضح کریں وزیعظم عمران خان سے سپیکر پنجاب میں سمبلی چودی پرویز لاہی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی چودی پرویز لاہی نے منحرف عراقین بارے میں عمران خان کو اگاہ کیا کاف لیگ نے وزیعظم عمران خان پر واضح کیا کہ منحرف عراقین اگر واپس نہ آئے تو ہم الیکشن نہیں جیت سکتے سینئر نائب صدر مسلمی قنون مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب میں وزیر علیہ عثمان بزدار نہیں فرح چیف منسٹر تھی فرح کو رشوت دیے بغیر کوئی ایسے چو نامزد نہیں ہو سکتا تھا مریم نواز نے کہا کہ فرح تمہارا سرپرست کون تھا سب کچھ سامنے آ جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آمر لاکت نے اہم انکشافات کرتے ہوئے کہا کہ ہم غدار نہیں بلکہ عمران خان تم غدار ہو تم نے فوج میں بغاوت کروانے کی کوشش کی ان کا کہنا تھا کہ عمران خان تم نے عراقین اسمبلی کو غدار قرار دیا تم نے مجھے بھی غدار دیکلئر کرنے کی کوشش کی حالانکہ میں تو ہسپتال میں تھا میں جب آیا تو دروازے بند تھے لیکن اب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم غدار نہیں تم غدار ہو